نور جہاں ایدر نینے کےڑی مہرہ کی پہلی پنجابی فلم شیلہ اور سپنڈی کولی میں بال کلاکار کی چھوٹی سی بھومی کا دلائی 1935 میں ریلیز ہوئی یہ فلم پورے پنجاب میں ہٹ رہی لال حویلی، زینت، بڑی ماں، گاؤں کی گوری، یملہ جٹ، دوپٹا، مرزا صاحبہ ان کی بہترین فلمیں ہیں 1934 میں آج ایک دن امریکہ کے نیو انگلینڈ میں بھیانک توفان آیا تھا اس توفان کو دا گریٹ ہیریکین نام دیا گیا اس توفان کی شروعات افریقہ کے تڑ سے ہوئی تھی اس کی تیورتہ لگاتار بڑھتی گئی اور 21 ستمبر کو توفان امریکہ کے پوروی تڑ پر لانگ آئیلنڈ پر پہنچا توفان کی وجہ سے 800 لوگوں کی موت ہو گئی اور لگ بگ 60 ہزار گھر تباہ ہو گئے نیو انگلینڈ میں اس سے پہلے اور اس کے بعد اب تک اتنا گھاتک توفان کبھی نہیں آیا ہے کہا جاتا ہے کہ 1635 میں دا گریٹ کولونیل ہریکین کافی خطرناک توفان تھا اور 2012 میں ہریکین سینڈی توفان نے بھی آرٹھک لحاظ سے بہت نقصان کیا تھا لیکن ان دونوں کی مقابلے دا گریٹ ہریکین توفان سب سے مہنگا پڑنے والا توفان مانا جاتا ہے 1971 میں برٹن کی شاہی وائیو سینہ کی ویمان کیمبرج شہر میں درگٹنا گرست ہو گئے تھے درگٹنا تب ہوئی جب دو ہریئر ویمان 8000 فیٹ کی اچائی پر ہوا میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے دونوں ویمانوں میں سوار پائلٹ سرکشت بچنے میں قامیاب رہے لیکن درگٹنا میں کئی لوگ گھائل ہو گئے تھے اس درگٹنا میں جان مال کا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا اس وجہ سے اس حاظتے میں بچنے والے لوگ کسی چمتکار سے کم نہیں مان رہے تھے 1980 میں آج ایک دن مشہور ابنیتری کرینہ کپور کا جنب ہوا تھا کرینہ کپور نے اپنے گریئر کی شروعات 2000 میں ریلیز ہوئی فلم ریفیوجی سے کی تھی یا فلم زیادہ چلی تو نہیں لیکن فلم میں ان کے ابنے کو خوب پسند کیا گیا ریفیوجی کے لیے انہیں سروشریشت نبودد ابنیتری کا فلم فیر پرسکار بھی ملا فلم چمیلی کرینہ کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ رہی اس کے بعد 2007 میں ریلیز ہوئی فلم جب بھی میٹ سے کرینہ کو ایک الگ پہچان ملی اس فلم کے لیے کرینہ کو فلم فیر کا سروشریشت ابنیتری کے پرسکار سے نوازا گیا کرینہ کپور کو اب تک چھ بار سروشریشت ابنیتری کے فلم فیر پرسکار سے نوازا جا چکا ہے اور 1998 میں امریکہ کے تدکالین راشت پتی بل کلنٹن کی مونکہ لیونسکی کے ساتھ ان کے رشتے کی گواہی سارجنک کر دی گئی تھی کلنٹن نے عدالت میں جیوری کے سامنے اپنے رشتے کو لے کر بیان دیا جسے سب ہی امریکی چینلوں نے دکھایا کلنٹن نے اپنی صفائی میں کچھ شبدوں کی وسترک پریبھاشا دی راشت پتی کا بیان صرف اس لیے ریکارڈ کیا گیا تھا کیونکہ جیوری کا ایک سدست گواہی کے دوران موجود نہیں تھا لیکن بعد میں سنسط کے سدستیوں نے کہا کہ جنتہ کو اس ماملے سے جڑے سبھی ثبوت دیکھنے کا حق ہے اس کے بعد ٹیپ کو سارجنک کرنے کا فیصلہ کیا گیا